اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو آوری یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پوسٹ گریجویٹ انٹری ٹیسٹ کی ریزلٹ کو جس کا میں آپ کو اور ویو دوں گا کہ کتنے مارکس والا پاس ہے فیل کتنے والا ہے اور اوبرال جو ریزلٹ آیا ہے پوسٹ گریجویٹ کا وہ کس طرح کر رہا ہے اور اپلیکیشن سبمٹ کرانے کا کیا پروسیجر ہوگا اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کو پروبلم ہوتی ہے کہ فیز کتنی ہوگی سب چیزوں میں تو یہ ڈسکس ہوگی اور ریکوائرڈ ڈاکومنٹس جو جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں ٹیسٹ کے بعد ایڈمیشن کے اپلائی کے لیے وہ اور لاسٹ ڈیٹ آف ایڈمیشن مطلب کہ اپلیکیشن اب سبمٹ کروانی ہے ریزلٹ کے بعد تو اس کی آخری ڈیٹ کیا ہوگی یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں اس لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو قائلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور آپ ہم چلتے ہیں ریزلٹ کی طرف یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اگر ریزلٹ کی بات کی جائے تو یہ گروپ ماننگ کے گروپ کا ہے جو یونیورسٹی میں جس دن ٹیسٹ ہوا تھا اس دن کا تو اگر ہم بات کریں ہیرہ نیسار کی ہیرہ ناصر ہے جی اور یہ ہے فارمکالوجی اور ففٹی مارکس ہیں اس کے ففٹی کا مطلب ہے کہ ففٹی والا پاس ہے اور جس کے ففٹی سے کم ہیں لائک کنچاس ہیں وہ فیل کانٹ ہوں گے کیونکہ اس میں اگریگیڈ نہیں اس کے لیے پہلی شرط یہ ہی ہے کہ ٹیسٹ آپ کا پاس ہونا چاہیے اگر آپ دیکھیں اس کی طرف اس کے فورٹی ایٹ ہے اور یہ فیل کانٹ ہوں گے اور اسی طرح اقصاص لم ہے اور اس کے سکسٹی ہیں تو سکسٹی اچھے مارکس ہیں اور یہ اپنے ایڈمیشن کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی اور اس کے علاوہ فورٹی سیون فیل ہے اسی طرح سکسٹی ٹو بہت اچھے مارکس ہیں ایڈمیشن ہو جائے گا ان کا اور ففٹی سیون یہ بھی بہت اچھے مارکس ہیں ففٹی ٹو پاس ہیں انچاس والا فیل ہے ٹیک ہے اور جس طرح یہ سکسٹی ٹو آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس فارمکالوجی آئیشہ بہت اچھے مارکس ہیں لیکن پاس بھی ہیں اور ان کا ایڈمیشن بھی سکیور ہو جائے گا اگر سیڈز زیادہ ہوئیں تو ان کا ایڈمیشن لازم ہی ہو جائے گا اگر سیڈز کم ہوئیں تو پھر کم ہیں لیکن آلموسٹ سیڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لئے گھبرانہ نہیں ہے اب یہ جی ہیں محمد عمان خالی صاحب ہیں انہوں نے سیونٹی ایٹ مارکس لی ہیں ان کا ایڈمیشن لکھوالے پکا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہیں مائکرو بیالوجی کے نیکس ٹوڈنٹ ایٹی فور مارکس ہیں بہت ہی لیول کے مارکس ہیں اور ان کا ایڈمیشن بھی سکیور ہے یہ ہو جائے گا اس طرح سیونٹی نائن ایٹی وان ایٹی تری ایٹی فائف سکسٹی ٹو ان سب کے ایڈمیشن ہو جانے ہیں جنہوں نے اصیلی ہیں اور جن کے نمبر کم ہیں تو ان کے لیے بھی گھبرانے کے بات نہیں ہے اگر ان کے میٹریک اور فائسی میں نمبر زیادہ ہیں تو وہ اس طرح ایڈمیشن کو اپنے کو سکیور کر لیں گے اسی طرح اگر مائکرو بیالوجی کا دیکھا جائے تو پپر میری نظر میں آسان تھا جو ہر ایک کے پپر جو ہیں وہ زیادہ زیادہ ہیں مارکس ہیں اچھا سوری فر ڈسٹورشن یہ کوئی ازادی منہ رہے تھے باجے والے تو اگر ہم بات کریں 68 کی ان کا ایڈمیشن بھی سکیور ہے اسی طرح 72, 81, 88 جن کے 60 یا 60 سے اباب ہیں ان کا ایڈمیشن پکا ہو جائے گا اور جن کے 50 سے کم ہیں یا 50 پلس والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا لیسٹ میں نام آخر میں آئے گا لیکن آ جائے گا اس لیے آپ لوگوں نے جب ڈگری کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے ڈگریز کو زیادہ سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لیسٹ میں آپ کا نام آئے تو ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے تو اس طرح ہر چیز کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں گے اس لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ڈی وی ایم کے سٹوڈنٹ زیادہ تھے جو بار بار کوئسٹن پوچھتے تھے کہ جی اس کا میریٹ کہاں رکے گا پریویسی ایئر میریٹ بھی اپلوڈ کی تھی میریٹ لیسٹ جس میں جن سٹوڈنٹ کیونکہ میرے ڈوکا تھا ایٹی فائف پر اور جن سٹوڈنٹ کے مارکس ہیں سیونٹی فور اور پیچھے ہیں ایک ایک ہزار نمبر ہیں تو وہ تو ایڈمیشن سیکیور کر لیں گے تو اس طرح جن کے مارکس زیادہ ہیں سیونٹی پلس ہیں تو وہ اس کی امید رکھیں اور جن کے سیونٹی سے کم ہیں اور پیچھے نمبر زیادہ ہیں اور ایگریگیٹ ان کا بارہا ہے کوئی سیونٹی ایٹی فائف یا اباب تو وہ امید رکھیں ادروائز آپ نے ڈی وی ایم کی علاوہ اور بھی سبجیکٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا ایڈمیشن سیکیور رہے ہیں اگر آپ کے مارکس ففٹی تو سکسٹی ہیں اور آپ کے پیچھے بھی مارکس کم ہیں اور ایگریگیٹ ایٹی سے کم بن رہا ہے تو آپ کا ایڈمیشن بہت مشکل ہو جائے گا اسی طرح ڈی وی ایم کا ہوگا اور آپ آگئے ہمارے پار بیاروجیکل سائنس بیاروجیکل سائنس کیونکہ اس کے نوٹس آویلیبل نہیں ہوتے اس لئے سٹوڈنٹ کے مارکس کم آتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹ کے مارکس آتے ہیں جیسے دیکھیں پہلا پاس ہے اس کے بعد سارے فیل ہیں سکسٹی سیون وارا پاس ہے اسی طرح ہم باقی فیل آ رہے ہیں آپ کے سامنے ففٹی سکس وارا پاس ہے اور بیاروجیکل سائنس میں پاس ہی بڑے مشکل سے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ اور دیکھتے جائیں اس کو یہ فیل کی لسٹ آ رہی ہے یہ ایک پاس ہے آپ کے سامنے یہ جو ففٹی فور لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے چلتے جانا ہے سامنے کیونکہ فائل بہت بڑی ہے ایک سو پینتیس پچاس والا پاس ہے اس سے نیچے والا فیل ہے اور فوڈ ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں تو اس میں پہلا فیل ہے اگر ریدہ فاطمہ کو دیکھیں سکسٹی ایڈ مارکس ہیں ان کا ایڈمیشن سیکیور ہو جائے گا اور ففٹی سیمن والے کا بھی ایڈمیشن انشاءاللہ ہو جائے گا سکسٹی سیمن والے کا لیکن جو ففٹی یا ففٹی پلس ہیں وہ اپنے آپ کو آخری لسٹوں میں کونٹ کریں کیونکہ ان کا نام اگر آیا بھی تو آخر میں آئے گا اسی طرح فوڈ انجینئے کے سٹوڈنٹ مجھے کم لگ رہے ہیں امید ہے ان کی سیٹس زیادہ ہوں گی اور ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس طرح ہوم ایکنومکس ہو گیا جن کے ہوم ایکنومکس کا آپ نے پیچھلی میریٹ لسٹ میں آپ نے دیکھ لینا ہے پریویس میں اسی چینل پر اپلوڈ ہے کسی طرح انیبل سائنس ہے انیبل سائنس میں بھی ففٹی ٹو ہیں سکسٹی ٹو ہیں ان میں بھی نورمال نورمال نمبر ہیں کچھ زیادہ نہیں ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے آپ نے مارکس دیکھنا ہے تو آپ کو ویب سائٹ پر جانا پڑے گا یو ایف کی اب بائیو ٹیکنالوجی میں بائیو ٹیکنالوجی میں بہت اچھے مارکس ہیں جتنا سیونٹی سیکسل سیونٹی فائف سکسٹی وان سیونٹی سیونٹی سیونٹ تو یہ بھی بہت اچھے مارکس ہیں ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور ایک بات آپ نے یاد رکھ لیں کہ جن کا سکسٹی پلس ہے وہ ایڈمیشن کی امید رکھیں اور وہ اگر کم سیلیکٹ کرتے ہیں پروگرام تو ان کا ہو جائے گا اگر جن کے نمبر کم ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈگریز کو سیلیکٹ کرنے ہیں اور اگر فیز کی بات کریں تو فیز ہوگی ایک ہزار روپے اپلیکیشن کی اپلیکیشن کا پروسس کے لیے میں نیچے لنک دوں گا آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے اور سیمپل پروسس ہوگا آپ نے فیز بینک میں جمع کرنی ہے اور کیا کیا کرنا ہے وہ آگے چل کے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح ہورٹی کلچر پہ آتے ہیں سکسٹی ایٹ اچھے مارکس ہیں سکسٹی سکسٹ یہ بھی اچھے مارکس ہیں فورٹی ایٹ فورٹی سکس یہ فیل ہیں سیونٹی ایٹ پاس ہے اور اس طرح سیونٹی سکس آگے آپ نے چلتے جانا ہے ہورٹی کلچر کا بھی اچھا رہا ہے ریزلٹ کافی تھوڑے سے بچوں کا آئے زیادہ نہیں باقی سارے فیل کی ہیں پلانٹ پتھالوجی میں پلانٹ پتھالوجی میں بھی کافی سٹوڈنٹ فیل ہیں جس طرح یہ اگر لیسٹ دیکھیں تو پہلے میں سکسٹی پھر سکسٹی سکس سکسٹی سکس سکسٹی اب باقی سکسٹی ٹو اس طرح چار پانچ پاس ہیں اور پندرہ سوڑا فیل ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے سب کا دیکھ لینا ہے انوٹمی ہو گئی اور پلانٹ اینڈ جینیٹکس کو بھی دیکھ لینا ہے آپ نے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ہے سوشولوجی سیونٹی سکس مارکس یہ بھی اچھے مارکس ہیں سوشولوجی میں اگر دیکھا جائے تو ان کا میرٹ ویسے تو کم ہوتا ہے لیکن اگر جن سٹوڈنٹ کے اگر سو سیٹس ہو اور دو سو سٹوڈنٹ کے نمبر ساٹھ سے اباب ہوں تو اوپر والوں کا نام آ جاتا ہے اور اگر ایوننگ پروگرام ہے تو پروگرام کے حوالے سے بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ نے دیکھ لینا ہے تو آگے چلتے ہیں ہم ایٹی فور ایڈمیشن سیکیور اس کے علاوہ فیل کافی آ رہے ہیں اس طرح چلتے جانا ہے آپ نے ایک ایک دو دو کو ڈسکس کرنا ہے ایک نومکس ایک نومکس میں اگر مین کیمپس میں ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے آپ کے مارکس سے زیادہ ہونے چاہیے ہیں اگر سب کیمپس میں ہوا تو اس کے مارکس کم بھی چل جائیں گے لیکن ففٹی سے کم نہ ہوں جیسے ہمارے پاس ففٹی نائن ہے ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا ففٹی سیمن سکسٹی ون ففٹی ایٹ جس طرح یہ دونوں ہیں ففٹی ایٹ ہو گیا اس طرح اب یہ والے فیل ہیں یہ تینوں فیل ہیں اب یہ پھر فیل ہے اور یہ تینوں فیل ہیں اس طرح سکسٹی ون اور جن کے نمبر کم ہیں وہ ویٹ کریں گے لسٹ کا یا کسی میں جمع کروا دیں گے تو ان کا ایڈمیشن بعد میں دپارٹمنٹ ٹانسور بھی ہو سکتا ہے اور فیزکس کو دیکھیں تو ان کے مارکس بہت زیادہ ہوں گے اور اگر آپ کے پیچھے 3.2 یا 3.3 سی جی پی ہے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا بڑا آسانی سے ہو جائے گا کیونکہ فیزکس کے سمٹائم نوٹس اویلیبل ہوتے ہیں سینئر سے سٹوڈنٹ ہیلپ لیتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے مارکس ہائی ایسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ہائی ایسٹ ہیں اور ان کے ایڈمیشن سب کے ہو جائیں گے مجھے لگ رہے ان کے مین کیمپس میں ہو جائیں گے اور کیونکہ سیڈ سے جتنی ہیں اتنے ہی ان کے ایپلیکینٹ ہوں گے اور چلتے ہیں فیزکس ہو گیا ہمارے پاس فیزکس کے تقریباً یہ دو سو سٹوڈنٹ ہوں گے مارنگ گیوننگ کو کور کر کے ان سب کا ایڈمیشن ہو جائے گا لیکن جن کے نمبر ہیں کم فیفٹی فائیو ان کا ایڈمیشن پھر نہیں ہوگا اور کیمسٹری کی بات کرتے ہیں کیمسٹری کی تو بک بھی اویلیبل تھی اگر کسی کو چاہیے تھی تو وہ رابطہ کر لیتا اور جن لوگوں نے ہم سے بک لی تھی تو ان کے ماشاءاللہ نمبر زیادہ زیادہ ہیں اور یہ دیکھ لیں ہمارے پاس فورٹی سیون والے فیل ہے اور سکسٹی ون سکسٹی ون جسٹا میرا ایڈمیشن ہوا تھا ایڈمیشن ہوا گیا تھا اور اس کا میرے روکا تھا سیونٹی نائن پر مورننگ کا اور سیونٹی تری کا میرے ایگریگیٹ کے ساتھ روکا تھا ایوننگ کا تو آپ نے اپنے ایگریگیٹ بنانے ہیں ایگریگیٹ نہیں بنانا آتا تو پریویس اسی چینل پر ویڈیو دیکھیں اور اپنا ایگریگیٹ بنانے ہیں اور جس کے سکسٹی مارکس ہیں جس کے سکسٹی پلس ہیں اور پیچھے سی جی پی اچھی ہے تو مین کیمپس میں ہوگا ادروائیس سب کیمپس میں ہوگا جن کے 55 ہیں اور سی جی پی 3 ہے یا 3.1 ہے تو ان کا ایڈمیشن نہیں ہوگا وہ سب کیمپس کے لیے لازمی اپلائے کریں گے مین کے لیے کریں گے لیکن سب کیمپس کے لیے لازمی تاکہ مین میں نہیں ہوتا تو آپ کے پاس سب کیمپس کی اپرچونٹی ہونی چاہیے کسی طرح کیمسٹری کی سیڈ سے زیادہ ہوں گی اگر کوئی ٹائم پر فیض سممنٹ نہیں کراتا اور بعد میں کہتا ہے کہ میں ایڈمیشن کرانا چاہتا ہوں تو اس کا پروسس بھی ہم دسکس کریں گے یہاں پر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اور کیمسٹری یہ ہو گیا کمپیوٹر سائنس کی بات کر لیتے ہیں کمپیوٹر سائنس مین کیمپس میں بھی ہے سم کیمپس کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن جن کے 50 پلس ہیں تقریبا سب کا ہو جائے گا کیونکہ اتنے اس کے اپلیکنٹ نہیں ہوتے جی طرح بیسک سائنس کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے ساری لسٹیں دیکھنی ہیں ایک تو لسٹ آپ نے ڈاللوڈ کر کے دیکھ لینی ہے اور اب ہم کرنے لگے ہیں یہ پھر کمپسٹری کی لسٹ آگئی اس میں 50 66 61 اس طرح یہ 40 والا فیل ہے 54 والا پاس ہے 39 والا فیل ہے اور اس طرح آپ نے اپنے ریزالٹ کو دیکھ لینا ہے ویب سائٹ سے جا کر اس کو اپنے ڈاللوڈ کرنا ہے اور کیمسٹری کا مہرٹ کم رہے گا انشاءاللہ زیادہ نہیں ہوگا اور جو ایمفیل کیلئے اپلائی کریں گے کیونکہ پوسٹ گریجویٹ ہے تو ان کا ہو جائے گا جیسے کہ 67 ہے اور اگر اس کا اگر اس کے نمبر آگئے پیچھے سی جپی ایس کی 3.2 ہے اور ایمیشن ہوگا ان کا ایوننگ میں مورننگ کے لیے آپ کے 70 پلس ہونے چاہیے یا یا جیسے دیکھیں 75 اس کا ایمیشن میں فاطمہ اکرم کا ایمیشن مورننگ میں پکا ہو جائے گا اور جن کا کم ہے مارکس وہ ایوننگ کے لیے ٹرائے کریں گے اور جن کے 60 پلس ہیں 65 ہیں وہ مین کیمپس ایوننگ کے لیے امید رکھیں اور جن کے کم ہیں وہ پارس کیمپس جو کہ یو ایف کا ہی کیمپس ہے اور فیصلہ باد میں اویلیبل ہے تو وہ اس کو ٹک کریں گے 40 والا فیل ہے 47 والا 40 یہ سارے فیل ہیں اس طرح ہمارے پاس ہے ایمان جمیل 60 مارکس ہیں ان کے اس طرح ہم نے چلتے جانا یہ ایک نمبر ہے 73 اور 73 کو جب آپ نے دیکھنا ہے تو 73 بہت اچھے مارکس ہیں اگر ان کی CGPPچ اچھی ہے تو ان کی ایڈیمیشن ہو جائے گا اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ نیچے comment کریں گے لیکن comment کرنے سے پہلے آپ نے ہماری ویڈیو کو لازمی like کرنا ہے اور subscribe کرنا ہے otherwise ہمارا آپ کو reply نہیں آئے گا اس طرح آپ نے chemistry کا بھی دیکھ لینا ہے اپنی list میں اس طرح آپ آ جاتے ہیں ہم zoology zoology میں سب سے زیادہ fail ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ chemistry کے لیے تو preparation کے لیے بک ہوتی ہے لیکن zoology کی preparation کے لیے بک نہیں ہے نہ ہی کوئی بناتا ہے تو یہ دیکھیں پہلے تینوں fail پھر یہ دیکھیں یہ تین fail پھر یہ دیکھ لیں یہ تین fail ٹھیک ہے اور یہ fail سب سے زیادہ fail یہ zoology ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے جائے گا اور جن کے 60 کے قریب ہیں یا 55 سے ابو ہیں ان کے admission evening میں ہو جائے گا اور جن کے 60 ہیں ان کا morning ہو لائے گا simple کیونکہ zoology میں سب سے زیادہ fail ہوتے ہیں جو pass ہیں ان کی کوش نصیب اور جو fail ہیں ان کے لیے ہے کہ کہ دھبرانہ نہیں ہے next time try کریں اگر third test ہوا تو آپ کو بتا دیا جائے گا اسی channel کے مادہ ہم سے اس طرح اگلے ہم چلتے ہیں subject کی طرف zoology میں تقریباً سب سے زیادہ fail ہیں fail 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 نظر آرہے ہیں مجھے اور جو خوش نصیب ہیں 50 plus ہیں اور جو fail ہیں ان کا admission نہیں ہوگا self کے لیے بھی pass ہونا لازمی ہے اسی لیکن کچھ student نے نمبر زیادہ لیے ان وہ score کر لیں 70 one plus اور پیچھے CGP آچھی ہو تو ان کا morning ہو جائے گا اور جن کے 60 سے کم ہے evening ہو جائے اور جن کے 50 ہیں ان کا پارس کیمپس میں ہوگا اور اس طرح بارٹنی کا 70 plus ہو لگا admission میں main campus میں ہوگا اور barney میں ہوگا انشاءاللہ اور جن کے 50 plus ہیں یا اوپر ہیں ان کا evening میں main campus میں باقی سب کا پارس campus میں ہوگا اس طرح آپ نے بارٹنی کو دیکھ لینا ہے اب statistic statistic میں جو بھی pass سب admission ہو جائے گا کیونکہ تھوڑے سے student ہی pass ہوتے ہیں 58 36 49 اب پہلا ایک pass یہ ہے اور یہ چار pass ہیں پھر دو fail ہیں پھر دو اس طرح یہ pass پھر fail اس طرح کار کے اپلیک انٹ بھی 15 16 ہیں تو جو pass ہوئے ہیں سب admission ہو جائے جا بائیو informatics میں اور جن کے 50 پلس ہیں اگر ان کی اس بار ایک تو ان کے applicant کام ہے ان سب admission ہو جائے گا اس طرح software engineering میں agri business کے صرف دو applicant ہیں اس طرح agri extension department ہے تو وہاں پر ہو جائے گا biochemistry ایک چھوٹا department ہے chemistry department کے ساتھ اور mphil کے لیے وہ بھی بہت زیادہ student وں کو علاو کرتے ہیں اور 50 پلس والے کا evening اور 60 سے above ہیں اور CGP ابھی اچھی ہے تو ان کا morning میں ہو جائے گا لیکن اس کے applicant ایک بات یاد رکھیں زیادہ ہوں گے اور کیونکہ کی طرح نہیں کہ بہت زیادہ student computer science کے بہت زیادہ student ہے 70 70 80 80 plus مطلب یہ ہے کہ اس کا merit high رہے گا 70 سے 60 زیادہ آئی نہیں رہے اب ہمارے پاس education education میں 41 والے سارے fail 60 پلس والے سب کا admission ہو جائے گا اور جن کے 50 ہیں اگر 60 پلس والے 55 والوں کا admission ہو جائے گا مارننگ میں تو کم لیکن اگر اگر ایونی ہے تو 55 والے کا ایونی میں ہو جائے گا اور merit کی با باوجود باوجود ان کا نام آ جائے گا اس طرح mathematics دیکھ لینا ہے mathematics کی seat university میں کم ہوں گی لیکن ایزر applicant بھی کم ہوں گے کیونکہ جتنے applicant پاس ہوں گے امید ہے ان سب admission ہو جائے گا لیکن math applicant بہت زیادہ ہیں اس لئے 60 پلاس والے کا main campus میں as evening ہو گا اور اگر evening نہیں ہے تو 70 پلاس والے 70 یا 75 یا 65 والے admission ہو جائے گا تو اسی طرح یہ ساری discipline ہے جو میں discuss کر چکا ہوں اور اس سے related کوئی بھی problem ہے تو آپ answer اس time ملے گا جب آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے اب ہم چلتے ہیں last rate کی طرف کہ اس کی last rate کیا ہوگی اور